ہیلے ایبریون، بیلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے راجیب نام کا مطلب اگر آپ اپنے بچے کا نام راجیب رکھنے کی سوچ رہے ہیں تو پہلے اس کا مطلب جان لینا ضروری ہے آپ کو بتا دی کہ راجیب کا مطلب اچھیور بلو کمل ہوتا ہے اچھیور بلو کمل ہونا بہت اچھا مانا چاہتا ہے اور اس کا جلت راجیب نام کے لوگوں میں بھی دیکھتا ہے ساسٹروں میں راجیب نام کافی اچھا مانا گیا ہے اور اس کا مطلب جانے کی اچھیور بلو کمل بھی لوگوں کو بہت پسند آتا ہے راجیب نام رکھنے سے آپ کا بچہ بھی وہ گن لے لیتا ہے جو اس کے اردھ میں سماحیت ہوتا ہے یا مانا چاہتا ہے کہ یدی آپ کا نام راجیب ہے اور اس کا اردھ اچھیور بلو کمل ہے تو اس کا گہرہ پرمہ ویکتی کے صبح پر بھی پڑتا ہے آئیے آگے لکھتے ہیں راجیب نام کی راشی راجیب نام کی راشی یہ تلہ سکرگرہ تلہ پرشاشن کرتا ہے کل سوامی نے کو تلہ راشی کا ارادی دیو مانا چاہتا ہے ورشہ ریتو کی سماپتی کے پششات اس راسی کے لڑکوں کا جنم ہوتا ہے اس راسی کے راجیب نام کی لڑکیں بھولے بھالے ہوتے ہیں ان راجیب نام کی لڑکوں میں کرنے انڈاشے اور چرم رکھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے راجیب نام کی لڑکیں درستے دوست تتہان ہچلے حصے میں پیٹ درد کی سمجھیاں سے پریشان رہتے ہیں اس راسی کے لڑکیں پریوار کے لیے بھلی دان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں آئی آگے پہ راجیب نام کا شکر انگ راجیب نام کا گرہ سوامی سکر اور سکر انگ چھے ہوتا ہے راجیب نام کے لوگوں کا روپ کافی آکرشک و خوبصورت ہوتا ہے انہیں کافی صاف صفائی پسند ہوتی ہے اور کلہ کی چھیتر میں ہمیشہ اچھا پردرشن کرتے ہیں اس انگ والے بھکٹی گھومنے کے شوکین اور دھہریوان ہوتے ہیں ان کا جیون سمبرد سے بھرا ہوتا ہے اور ایک ایوام راجیب نام کے لوگوں کو دھن کی کبھی کوئی کمی نہیں رہتی راجیب نام والے لوگوں کو اپنے پریبار سے کافی سنہی اور پریم ملتا ہے آئی آگے پہ راجیب نام کی بھکٹی کا بھکتی تور راجیب نام والے بھکٹی کی راشت اللہ ہے یہ بھکٹی اکثر اپنے لاغ کی بارے میں سوچتے ہیں اور اس لیے ان میں سنگلن کی کمی ہوتی ہے اس رازی کے لوگ اکثر پریستیتیوں کے انصار اپنا مند بدل دیتے ہیں راجیب نام کے لوگوں کے پاس ہر بات کا ترک ہوتا ہے یہ بھوشی کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں راجیب نام کے لوگ صبحوں سے سوم نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ کسی طرح کے فیصلے نہیں لے پاتے کیونکہ انہیں ذمہ داری لینا پسند نہیں ہوتا ہے یہ بھکٹی ہمیشہ لوگوں اور چیزوں کی آپس میں تلہ کرتے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی thank you so much for watching my ویڈیو